بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی شراکداری قانون کے مطابق کیسے ڈرافٹ کی جاتی ہے اس کے ڈرافٹ کرنے کا مقصد کیا ہے اور کتنی مالیت کے سٹم پیپر پر اس کی ڈرافٹنگ کرنا بہت ضروری ہے پہرے دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل لائک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کریں میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوسروں تک شیئر کریں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بہت آنی پہنچ سکے اور آپ قانون کے مطابق ڈاکومنٹیشن کی ڈرافٹنگ خود کر سکیں پہرے دوستو آئیے چلتے ہیں لائپ ٹاپ کی سکرین پر جی ویورز ہم لائپ ٹاپ کی سکرین پر پہنچ چکے ہیں آج میں آپ کے سامنے ڈرافٹ کروں گا پارٹنرشپ ڈیڈ جسے انگلیش میں شراکداری بھی کہا جاتا ہے مگر آج کی ہماری ڈرافٹنگ انگلیش کے بارے میں ہے انگلیش میں آپ کو پارٹنرشپ ڈیڈ تحریر کر کے بتایا جائے گا اس میں کیا کے چیزیں ضروری ہیں سب سے پہلے ہم تحریر کریں گے پارٹنرشپ ڈیڈ یہ ایک قسم کا ایگریمنٹ مابین فریقین ہوتا ہے یہاں پر آپ پہلے سٹی کا نام اور پھر ڈیڈ یعنی کونسی ڈیڈ کو ڈرافٹنگ کیے جا رہی ہے یہاں پر دونوں پارٹنے کے نام موسیقی یہاں پر سب سے پہلے فریقپل کا نام ہے یعنی پارٹنی کا نام اس کی والد کا نام اڈریس اور آئی ڈی کارڈ نمبر اب ہم لکھیں گے سیکنڈ پارٹنی کا نام موسیقی یہاں پر آجے گا سیکنڈ پارٹنی کا نام ہے موسیقی 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 پہرا دست تو اس پارٹنرشیپ ڈیڈ کے دونوں فریق ہیں اور ان کے وارثان پابان ہوں گے موسیقی اس میں ہم ترم کنڈیشن ایڈ کریں گے یعنی کانون کے مطابق جو جو ترم کنڈیشن ہیں تو ہم اس میں ایڈ کریں گے نمبر فرسٹ کرنے بے شک یعنی اگر جو آپ نے فرم بنائی ہے اس کا نام اور اس کا سٹیل یعنی وہ کیا کام ہے اس فرم کا یہ فرم کونس جگہ پر واقع ہے سیکنڈ پر اس فرم کا نیچر یعنی یہ کام کیا کرتی ہے یعنی کاسمیٹرکس دیسٹیبیوشن یا آپ کا جو اپنا فرم کا نام ہے آپ یہاں پر نام اپنی فرم کا اور آپ کی فرم کس چیز کی ہے یہاں پر نیچر اپنی بزنس آپ کو ایڈ کر سکتے ہیں یعنی دونوں فریقین کے درمیان یہ فرم یعنی یہ فرم اور یہ کام ساٹھ دن کے نوٹس سے یعنی ساٹھ دن پہلے نوٹس دینے سے ختم کیا جا سکتا ہے یہاں پر دونوں کا شیئر کتنی کتنی کیمت کا شیئر ہے ان کا یعنی اگر 50% ہم اس کا ڈال لیں جو بھی آپ کا شیئر بنتا ہے دونوں فریقین کا اس کا بھی 50% یعنی ان کی انویسٹمنٹ کتنی ہے ان کے شیئر کے مطابق ایک لاؤس اینڈ پرافٹ دونوں میں ایک وال ڈیوائیڈ ہوگا یعنی انہوں نے جتنی انویسٹمنٹ کی ہے اس کے مطابق لاؤس اینڈ پرافٹ دونوں فریقین میں دیوائیڈ ہوگا موسیقی کوئی بھی فریق انسپیکشن وغیرہ کر سکتا ہے اپنے اون پر اپنے ایکسپینسز خود برداشت کرے گا موسیقی یعنی جو بک آف اکاؤنٹ ہے یعنی ہر تیس جون کو یعنی مانی سال میں اس کا چیک کیا جائے گا اور حساب کتاب کو منٹین کیا جائے گا یعنی آل ٹرنزیکشن کوئی امونٹ کسی سے لینی ہے یا کسی سے رقم دینی ہے مابین فریقین کی کونسٹ کی وجہ سے دے جائے گی دونوں فریقین کی بہمی رضا مندیس میں شامل ہوگی موسیقی 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 اپنے اپنے تقس دیں گے کمت فرگان ہوں گے ہم نے پارٹنرشپ ڈیٹ کانون کے مطابق یعنی پارٹنرشپ ایکٹ پارٹنرشپ ڈیٹ کانون کے مطابق یعنی پاکستان میں امینڈڈ ہے اس کے مطابق ہم نے ڈراف کر دیا ہے ہم نے فریقین ہم فریقین نے گوہان کی موجودگی میں اپنے دستخط بھی سمیٹ کرتے ہیں اب لاسٹ پر ان دونوں فریقین کا نام آ جائے گا یہاں پر پریس لائن پر سیگنیچر اسی طرح نیچے بیٹنس کنا ہوں ہمارا پارٹنرشپ ڈیٹ تیار ہو چکا ہے شراکتداری جیسے اردو میں کہا جائے گا جی ویورز ہمارا شراکتداری یعنی پارٹنرشپ ڈیٹ بلکل تیار ہے تاس پر ویٹنس آپ اپنے مرضی کوئی نام والدیت آئی ڈی کارڈ ہمبر اور اڈرس وزارہ ڈال سکتے ہیں جیت پیارے دوستو میں نے پارٹنرشپ ڈیٹ جس کو اردو میں چراکتداری بھی کہا جاتا ہے کانون کے مطابق یعنی پارٹنرشپ ایکٹ 1932 کے مطابق میں نے تحریر کر دیا ہے میں امید کرتا ہوں میرے یہ ڈرافٹنگ آپ کو پسند آئی ہوگی یہ پارٹنرشپ ڈیٹ پوائنس روپے والے سٹیمپ پیپر پر تحریر کرنا بہت ضروری ہے میرے دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل لائک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کریں میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوسروں تک شیئر کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے اور کانون کے مطابق آپ ڈاکومنٹیشن کی ڈرافٹنگ خود کر سکیں تینکی سو مچ تینکی سو مچ